اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کراچی کی بڑتیوی گرمی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے گرمی کا توڑ نکالا ہے تو گرمی کا توڑ کیا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آج گرمی کا توڑ نکالتے ہوئے ہم لوگ آ گئے ہیں سمندر پہ اور یہاں پہ آپ کو نظارہ دکھانے والے کیونکہ کراچی والوں کے پاس گرمی کا ایک ہی توڑے بھائی سمندر تو ابھی بابا میں دکھانے جا رہے ہیں بھائی کو کونسا پوائنٹ ہے اور کونسا ٹینٹ ہمیں دے رہے ہیں رکنے کے لیے بس دو گھنٹے رکیں گے ہم انشاءاللہ پر چلے جائیں گے بارہ بہے سے پہلے پانی آئے گا نہیں آئے گا بارہ بجے پانی نہیں آئے گا بارہ بجے تک پانی آئے تو ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے چاچا نے بولا ہے بارہ بہے تک پانی آگیا نا تو ہم پیسہ ہی نہیں لیں گے ٹھیک ہے چاچا ہم نے نوٹ کے لیے آپ کی بات ویلوگ میں اور یہ ہے اس ٹائم کراچی کا شل یہاں پہ ہم لوگ آئے آج انجوائے کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ اور فیملیز یہاں پہ بیٹھیں میں ہیں انجوائے کر رہی ہیں تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں انجوائے چلے جی کرتے ہیں پانی کو انجوائے آجیں مل کے کرتے ہیں تو بھئی اس ٹائم ہم لوگ پانی پہ پہنچ گئے ہیں اور بچہ پاٹی جو ہے سمندر پہ انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے پانی جو ہے ہائی ٹائٹ ہے اور ہائی ٹائٹ کو خیال رکھتے ہوئے پانی کے قریب جو ہے تھوڑا کم جانا ہے سمجھ رو بچہ باٹی سمجھ رو بچہ باٹی سمجھ رو سب سمجھ رو سمجھ رو سمجھ رو سمجھ رو بھائی سب سمجھ گئے تم سمجھ گئی ہاں بھائی سب سمجھ گئے سب سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے نا پانی کے زیادہ آگے نہیں جانا اوکے گوڑڈٹ بچوں نے بول دیا گوڑڈٹ تو کیا خیال ہے بھائی سمندر میں چلا جائے اور پانی میں نہایا جائے تو چلتے ہیں آجائے سمندر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سمندر میں انجوائے کرتے ہیں کراچی والے آجائے ہمارے ساتھ آجائے آجائے آپ کو دکھائیں سمندر میں کیسے انجوائے کرتے ہیں سمندر کی زبردست لہرے اور کراچی والے اس کو اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں کراچی والوں کی گرمی کا توڑ صرف یہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو پانی میں انجوائے کرنا ہے یہ ساہل پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سنیک یہ دیکھئے ہو اور یہ اپنی خال چینج کر رہا ہے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ اس کی خال چینج ہو رہی ہے اسٹا اسٹا یہ اپنی پوری سکن چینج کر لیتا ہے اسٹا اسٹا یہ بابا جی لے کے گناہے میں اور یہ سنیک کو لے کے انشاء انجوائے کر رہی ہیں سنیک کے ساتھ کہیں سنیک ان کے ساتھ انجوائے نہ کرنے لگے تائر بھی آئے تائر بھول لیں میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں بھی سنیک کو انجوائے کروں گا گرانا نہیں مٹی میں یہ دیکھیں بھائی سب بچے جو ہے سنیک کو انجوائے کر رہے ہیں وانیا آپ پھیک دو گی مٹی میں دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں سپیران آ گئی ہے یہاں پہ ہمارے بیچ کیا زبردست سنیک ہے یہ لیں بھائی سپیرے کے ساتھ سپیرے بن گئے تھے اور آپ کو سامب دکھا رہے تھے بھائی بھائی سین کو چیوں ہے کہ یہاں سمندر پہ بھی جو ہے اتنا کوئی حفظ رہا ہے کہ ہوا نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ہے پسینے نکل رہے ہیں بھائی سمجھ رہے آپ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے کوئی ساڑھے آٹھ نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جو ہے دھوپ منا شروع ہو گئی ہے پسینے آنا شروع ہو گئے تو دھوپکی مارنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن جو ہے ہمارے مائک شاہیک لگا ہوا ہے آپ کو ہم سین دکھا رہے ہیں تو دھوپکی کیسے مارے ہیں بھائی کو ہم نے بھیجا ہے پانی میں اور تائر بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں یہ بولتے ہیں ہم دھوپکی مار کے دکھائیں گے آپ نہیں مار سکتے تو کیا ہوا ہم مار کے دکھائیں گے دھوپکی ہے بھائی ایسا والا سین ہے چلو بھائی چلو بھائی مولدانا شروع ہے لوگ کہتے تو پانی چڑھا لیا ہے پانی چڑھا لیا ہے نہاں یا پہ اسے کوئی سین نہیں ہے ہم آسکتے ہیں نہا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ دکھیں بھائی وہہہہہ تائیر بھائی کو لہر لے کے چلی گئی وہہہ ت plea ہوں کہاں بھائی loose میں لگاؤں گا ڈائپ میں نہیں لگا سکتا ڈائپ لگا ڈائپ لگا بھائی ان کے مطلب کی لہر نہیں آنے والی یہ ڈائپ بھی نہیں لگائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ریان بھائی ڈائپ لگانے والے ہیں اور یہاں پہ خواتین ساری آگئی ہیں کیم سے نکل کے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ انجوائے کرنا شروع ہو گئی ہیں بچہ پارٹی پانی میں انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں بچوں کو اور یہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے مسائل سے پیر کے نیچے زمین نکل جانا تو یہ وہی زمین ہے جو پیر کے نیچے نکل رہی ہے خاتون ایسے کھڑی میں پتہ نہیں ان کو بھی لنگر ملنے والا ہے حد ہو گئی ہے بھائی ان لہروں کو سب بچے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ ساری فیملیز بچے جو ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں پانی کو لیکن گرمی کا توڑ کے لیے یہاں پہ آیا تھا لیکن لگ نیرا گرمی کا توڑ ہو سکتا ہے کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ پسینے سمندر کے اندر بھی پسینے آ رہے ہیں بھائی بہت شدید گرمی ہے لہت بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ہم بنانے لگے مٹی سے اپنا گھر تو یہ بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ مصر کے جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ گھر تو نہیں ہم نے مصر کا پہاڑ بنا دیا دیکھ رہے ہیں بھائی مہی اشل اور وانیا جو ہے یہ ہارس پہ بیٹھ رہی ہیں بھائی اوہی 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 وانیا بھائی وہاں بھائی ہارس چلائیں گی آپ یہ دیکھیں یہ ایک ہورس ہے جس کو کچھ لوگ کیمل بولتے ہیں اس ہورس کو کیمل بھی بولا جاتا ہے اور وانیا اشل پیارے بچوں ہورس کی رائٹ کر رہے ہو مزا رہا ہے صحیح ہے زبردست بچوں کی اونٹ کی سواری بڑی زبردست رہی اور یہ گھوڑا آگیا ہے سامنے لیکن ہم نے اونٹ پہ بٹھایا ہے ان کو اب یہ فاکیا بول رہی ہے کہ اونٹ کی سواری مجھے بھی کرنی ہے اور جو ہے یہ ایک نئی قسم کا اونٹ ہے جس پہ فاکیا بیٹھنے گئی ہے ابھی اب اس اونٹ پہ ایک اور بندہ بیٹھنے جا رہا ہے اونٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا پیارا اونٹ ہے اور یہ انشا بیٹھ گئی ہے تو ابھی آپ کو سبر کرنا پڑے گا انشا بیٹھ گئی ہے ابھی اور انشا جا رہی ہے اونٹ پہ بیٹھ گئے اونٹ کی سواری کے لیے انشا نکل گئی ہے یہ اب میڈ چڑھنے جا رہی ہے گھوڑے پہ اوہ 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 کیا بات ہے بھائی یہ دیکھیں پہلی دفعہ پریکٹیکل ہو رہا ہے جا رہی ہے جا اوہ ایسا ہی جاؤی جا اوہ 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 اور میند نکل گئی ہے گھوڑے کی سواری کے لیے دیکھیں کیپ پہن لیا ہے کیپ اوپر کر کے پہن لو اوہ 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 چلو بھائی چلو بچوں کھڑے ہو جاؤ یہ جو ہے بچے جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں او patreon ڈر کے مارے برا حال اور وانیا بولی ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ دیکھیں بچے پھر ملتبندی بچے انجوائے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیمل رائٹ کو ہیں بچے پھر ملتبندی سروش کر رہے ہیں ساہل فلوڈی ڈوا ہوا ہے اور یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے تلے جا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں گرمی کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ کیمل پہ جو ہے نا وہ دیکھیں کون بیٹھ گیا ہے اب اندازہ لگا لیں آپ کومنٹس میں بتائیے کہ کیمل پہ کون بیٹھا ہوا ہے ریچ پہ لوگ جو ہے ہارس رائیڈنگ کیمل رائیڈنگ کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں لیڈیز بھی جو ہے وہ بھائی انڈیویجول جو ہے وہ رائیڈ کر رہی ہیں کیا بات ہے بھائی بہت ہے بھائی بڑی آرام سے کھڑا ہوگیا یہاں پہ کارڈ بائک بھی چل رہی ہے بھائی چلے یہاں پہ جو ہے کارڈ بائک کی رائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ سینٹ پٹ پہ تین سو سے پانس سو تک کی رائیڈ کے چارجز ہیں جتنا لمبا راستہ ہوگا اس حساب سے تین سو مینیموم ہے اور پانس سو میکسیموم ہے اس کے بعد دم کیمہ اور زبردست پرہاتے ہم نے کھائے پرہاتے اور دم کیمہ زبردست مزہ آ گیا بھائی کھانا وانا ہم نے کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا بچہ پارٹی کہہ رہے ہیں پھر سے جانا ہے پانی میں پانی میں جانے ہیں یہ لوگ اور ہم لوگ نے کافی جو ہے کی آج کے دن کو سمندر تو سمندر تھوڑا چڑھاوا ہے لیکن جس طرح آپ تین سنا تھا کہ اتنا زیادہ چڑھاوا ہے کہ آپ نہا بھی نہیں سکتے اور ایک سو چوالیس لگیوئے اور یہ وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے آپ لوگ سکتے ہیں फیملیزؑ آئی نیئے اور انجوائے کر رہی ہیں جو ہے یہاں پر کافی public آئی ہیں یہاں پر him العیق کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں پس ابھی تھوڑی دیر ایک دو ڈوکی اور مارے گے پھر یہاں سے چلیں گے بھائی بہت تیز دھوپ ہو گئی ہے اور ہائی ٹائد ہونا شروع ہو گیا ہے لہرے بڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں تو آگیا ہوں سائیڈ میں اور میں نے سب کو بول دیا بہار آجو بھائی کیونکہ اب پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے بھائی فائنلی ہم نے بہت زیادہ انجوائے کر لیا بہت فن بہت مستی کی تو بس اب آج کے دن کو کلوز کرتے ہیں مہیر بھائی کو مزہ آیا آج بہت مزہ آیا کالے پیلے ہو رہے ہو بالکل تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کالے پیلے ہو رہے ہیں اور یہ اونٹ بھائی کو ہم البدہ کرتے ہیں انہوں نے بہت انجوائے کر آیا سب کو تو چلتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت زندگی رہی سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ